کہ تمام لوگوں کی کلیکٹیو وزڈن سے اجتماعی دانش سے اس بوران سے نکل سکتا ہے اس کے لیے ہم سب نے مل بیٹھ کے جب جب جہاں جہاں بات کی تو ہم نے صرف یہ نقطہ نکالا کہ پاکستان جب تک آئین کے دائرے میں نہیں چلے گا اور ہر ادارہ آئین میں متعین کردہ اپنی ذمہ داری میں نہیں چلے گا اور پاکستان کی پارلیمنٹ جو پچیس کروڑ انسانوں کی نمائندہ پارلیمنٹ ہے یہ پالیسیوں کا منبع نہیں ہوگی داخری اور کالیجی پالیسیاں یہاں سے نہیں بنیں گی اور ملک میں جو ہماری مختلف صوبے ہیں ان کو شکایت ہے کہ ہمارے وسائل کو الفاظ میں غلط استعمال نیکن لوٹا جا رہا ہے یا ہمیں اس کا حصہ دار نہیں بنایا جاتا اس الائنز کی تجویز یہ ہے بلکہ مطالبہ یہ ہے کہ آپ نے پشتنخواہ وطن کو آپ نے بلوچستان کو آپ نے سندھ کو آپ نے پنجاب کے عوام کو آئینی گارنٹی دینی ہوگی کہ اللہ پاک نے آپ کے وطن میں جو نعمتیں پیدا کی ہیں آئینی طور پہ ان پہ پہلا حق آپ کے بچوں کا ہے پاکستان بلکل بہترین ملک بنے گا چلے گا اگر ہم آئین کے دائے میں رہیں گے افواج پاکستان یا ان کی ایجنسیوں سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ایک ملک ایجنسیوں کے بغیر چل نہیں سکتا ایک ملک بہترین فوج کے ذریعے اپنا دفاع نہیں کر سکتا ہمارے افواج کو یہ میربانی کرنے ہوگی جس طرح دنیا کی دوسری افواج امریکہ کے ہو فرانس کے ہو برطانیہ کیوں بڑی بڑے جمہوریتوں کیوں جس طرح وہ افواج ایک خاص دائرے میں رہتی ہیں ہماری افواج یہ میربانی کریں اس ملک پہ یہ احسان کریں کہ ان دائرے میں رہیں ہم سب ان کو سروٹ بھی کریں گے ان کے لیے جو کچھ ہو سکا بندبس بھی کریں گے فروفیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں لوگوں نے کیا الائنس بنا ہے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے یہ الائنس پاکستان کو بلکل پاکستان پاکستان کی تشکیل انہوں کا الائنس ہے ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل ستر سال ہو گئے پچتر سال ہم دن بے دن دوبے جا رہے ہیں دن بے دن خراب ہوتے جا رہے ہیں اس لیے ہم نے یہ بسم اللہ کی ہے اس میں ہم تمام وطن کے وطن جنرلسٹوں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ اپنی عقل شریک کرو ہمیں راستہ بتاؤ ہمارے ساتھ تو ہمارے ساتھ تو ہمیں بتاؤ تھا کہ ہم یکٹے مل کر خدا نہ خواستہ اس ڈوبتی یا ہچکولے کاٹی ہوئی کشتی کو ان خطرناک طوفانوں سے نکال سکیں الائنس نے اپنے پارٹیوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ ایک ایک نمائندہ کوارڈنیشن کمیٹی کے لیے ہمیں دیں ان کی بڑی مہربانی ساری پارٹیوں نے ایم این ایم نے سعید اسد عباس انہوں نے سعید عباس نکوی کا نام دیا ہے بی این پی سعید اسد عباس بی این پی نے ساجد ترین ڈوکیٹ کا نام دیا ہے ہماری پارٹی کی طرف سے عبد الرحیم زیارتوال ہے اس آئی سی سعید جواد الحسن کازمی کا نام ہے پی ٹی آئی کے حسین خنزادہ یوسف زائی ہیں ہماری جب میچنگ ہوئی تو کنسنسز یہ بن رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے اسے نخنزادہ کو ہم کوارڈنیٹرن بنائیں یہ کمیٹی اس باڈی کے لیے کوئی بائی لاز بنائے گی اور یہ ہمارے کام وہ کرے گی اس لیے یہ پرس کانفرنس ہم نے یہاں بلائی تھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم تمام پاکستان میں جمہوری انداز میں جو این ہمیں حق دیتا ہے اسمبلی کا جو این ہم یاک دیتا ہے جلسے جلوسوں کا ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ہر زلے کا گر ہو سکے ہر زلے کے بارز میں جائیں ہر ڈیویزن کے بارز میں جائیں سپریم کورٹ کے بارز بار میں جائیں ہائی کورٹ سپریم کورٹ علاقوں کے باروں میں جائیں باروں میں ریکویسٹ کریں وہ کلا سے ان سے بات کریں اور علاقے میں جلسوں کا انتظام کریں یہ فیصلہ کیا ہے پانچ تاریخ کو کراچی میں ہمارا جلسہ ہوگا پانچ تاریخ کو اس الائنس کا جلسہ ہوگا کراچی میں دس تاریخ کو ہوگا انشاءاللہ فیصل آباد میں اس وقت تک پھر ہم لگے رہیں گے بس یہ ہمارا وہ تھا آپ جانیں یہ آپ کے اس پہ ہیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں پاکستان کے عوام کے مسائل یہ یہ الائنس آگے بڑھائے گی ہم ایک بات پہ ہمیں ہم سے لوگ ناراض ہوتے ہیں ناراض نہ ہو ابھی ہم کیا کریں علماء بیٹھے ہیں قرآن کریم سورہ نسا میں واضح ہر مسلمان کو کہتا ہے کہ حق گوائی نہ چھپاؤ اگر یہ آپ کے باپ کے خلاف ہو ماں کے خلاف ہو خاندان کے خلاف ہو تو جب اس کا حکم ہے ہم یہ کیسے چھپا سکتے ہیں کہ آٹھ فرویلی کے الیکشن میں الیکشن پی ٹی آئی جیت چکی ہے جس شریف آدمی سے پوچھو مسلم لیگی ہو پپل پارٹی کا ہو کسی اور پارٹی کا ہو اس سے آپ پوچھیں کراچی ڈیویزنگ کی تمام تقریبہ لاکسریت لوگوں نے پی ٹی آئی کو ہو گیا اسلام آباد کے اردگیر کے علاقوں میں پی ٹی آئی کو دیا یہ بات کہنے سے لوگ بس مشتہل ہو جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کہ بابا یہ ٹھیک ہے خوف ہوتا ہے آپ کا خوف کسی جرنیل سے ہوگا آپ کا خوف کسی ملک سے ہوگا بابا ہمارا خوف وہ ساستی سے ہے وہ بڑا ہم اس کے ہم اس کے حکم کس دعمیل کریں گے اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ سچ نہیں چھپانا حق نہیں چھپانا حق گوئی ہو بے باقی اقبال ہمیں اقبال فرماتے ہیں آئین جوان مردان حق گوئی ہو بے باقی اگر حق گوئی پہ ہم سے کوئی ناراض ہوتا ہے کوئی شعباز بھائی کوئی دوسرا بھائی ابھی انہوں نے یہ میں نے مشورہ نہیں کیا ہے میں نے مشورہ نہیں کیا ہے میں اپنی تقریر میں اپنی طرف سے بھولوں گا شعباز نے کہا ہے کہ کوپریشن یا کیا ہونی جائے بسم اللہ کریں پیپل پارٹی ہے مشلم لیگ ہے میں ان سے ریکویش کروں میں نے مشورہ نہیں کیا ان سے اور پارٹیوز ہیں دو دو نمائندے پوائنٹ کریں جو ہمیں گائیڈ کہہ رہے کہ اس پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ کس طرح بنایا جاتا ہے بسم اللہ پیپل پارٹی نوید نوید کمر ہو خورشید شاہ ہو مسلم لیگ کی طرف سے جو بھی ہو کم پارلیمنٹ کی طاقت کے کمپرومز اس پر ہم کنپرومائز نہیں کریں پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو بلے جو بھی وہ ذریعالہ ہو ساری پالیسیاں پارلیمنٹ میں بننی چاہیے داخلی اور خارجی ابھی ایرانی وہ صدر صاحب آئے تھے میں لوگوں سے نہیں پوچھا وہ شریف آدمی کی خواہش تھی میں اخباروں میں پڑھا کہ آر ایک اجتماع ہوتا اور میں اسے مضمع خطاب کرتا کہ آسمان گرتا ہم اتنے کمزور بھی تو نہیں ہیں کہ ہوا بنا دیں ترریرزم ہے دیشتگردی ہے پھلا ہم کسی بھی شہر میں ایک شریف میمان کے لیے کچھ لوگوں کو بندبس کر سکتے تھے یا کم سے کم ہم اس پارلیمنٹ میں تو لے آتے پارلیمنٹ میں آکے وہ بات کرتا یہاں تو کسی نے گربر نہیں کرتا بس یار لوگ ہیں انہوں نے بس شروع کر دیا ہے خدا ہمیں بھی دہتے خدا ان کو بھی دہتے بس میں اتنا بولنا چاہتا تھا میرے ساتھی آپ کے سوال بسم اللہ الرحمن الرحیم پریس الیکٹرونک میڈیا کے خواتین وزرات ہمارے محترم تیری کے تعفوز آئین پاکستان کے صدر جناب محمود خانہ چکزئی صاحب رسائے یہاں پہ ساتھی ساروں کو اسلام علیکم میں بالکل ٹو دی پوائنٹ مختصر بات کروں گا ہمارے ساتھیوں بات کرنی ہے سب سے پہلے کل انشاءاللہ جمعے کے دن پورے پاکستان کے جتنے بھی صوبائی حلقے ہیں وہاں پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے اپنے مظاہرے کرے گی فارم فارٹی سیون کی جو حکومت بنی ہے اس کے خلاف اور جو بائے الیکشن پنجاب کا ہوا ہے اس کے خلاف اور ہمارے قائد وزیراعظم عمران خان صاحب کے ساتھ بشرا بی بی کے خلاف شاہ محمد قریشی صاحب کے خلاف چودری پرویز علیہ صاحب کے خلاف ہمارے جو خواتین جو پابند سلاسل ہیں ہمارے مرد حضرات پابند سلاسل ہیں ہمارے مرد اور خواتین جو ملٹری کوٹس میں پابند سلاسل ہیں ان کے ساتھ جو برتاؤ ہو رہے ہیں اس کی خلاف ہم لوگ مظاہرہ کریں گے اور عوام کو ہم لوگ اپیل کرتے ہیں کہ جوک تر جوک اس میں شامل ہو یہ ایک بہت اہم آواز ہے اس کی وجہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اپنے قائد جناب وزیراعظم عمران خان صاحب کے ساتھ اڈیالا جیل میں بیٹھا ہوا تھا اور ان کی بھی ہدایات آئی ہیں وہ سارے ساتھیوں کو سلام بھی پیش کر رہے تھے میرے ساتھ صاحبزادہ حمد رزا صاحبی اتفاق سے ہم لوگ مطلب ان کی پچھلے دنوں بھی ملقات ہوئی تھی اور ان کا مقصد کیا ہے ان کا مقصد یہی ہے کہ رینے کی جگہ اللہ تعالیٰ نے پر دی ہیں تو پرواز کریں آزادی کی پرواز ہونی چاہیے حق اور سچ کی پرواز ہونی چاہیے آئین اور قانون کی بالدستی ہونی چاہیے یہی ہمارا موقف ہے اور یہی ہم لوگ چاہتے ہیں یہاں پہ اس کے بعد اسی کاروان کو اس طرح کے محمود خان عجقزئی صاحب نے بعد یہاں پہ کہی ہے کہ پانچ تاریخ کو ہمارا جلسہ رب نے چاہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کراچی میں ہوگا اور دس تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ پیصلہ باد میں ہوگا اس کے بعد ہم نے گجرات میں کرنا ہے پاکستان کے مختلف حصوں میں ہم لوگ کریں گے خیبر پختوب خواہ میں کریں گے ہر جگہ کریں گے بارز کے پاس جائیں گے خود جا کے ہم لوگ بات چیت کریں گے نوجوانوں کے ساتھ بات چیت کریں گے یونیورسٹیز میں کریں گے پورا پروگرام ہمارا تشکیل ہو رہا ہے اور اس پہ مقصد کیا ہے بار ہا بار ہم لوگ ایک چیز دور آ رہے ہیں حق اور سچ کی آواز اور آئین اور قانون کی بالدستی صرف یہ چاہتے ہیں سارے ادارے پاکستان کے جو ہیں وہ آئین اور قانون کی بالدستی کو اس کو بالدستی رکھیں سب سے پہلی بار دوسری چیز پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ چھے ججز ہائی کورٹ کے ایک تیریری خط لکھتے ہیں ایک ریٹرنگ آفسر این اے آٹ باجوڑ کا تیریری ایک خط لکھتا ہے اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو اور نام لے کے یہ نہ آپ کہہ رہے نہ میں کہہ رہا ہوں نہ کوئی کہہ رہے انٹیلیجنس ایجنسی کا نام لے کے آئے سائے کا کہہ کہ جی ہمارے کام میں مداخلت ہو رہی ہے یہ مداخلت نہیں ہونی چاہیے آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے اداروں کو کام کرنا چاہیے انٹیلیجنس ایجنسیز کا کام ہے کہ وہ ملک کے جو جو گرفائی سردیں ان کی تحفظ کے لیے کام کریں ان کے لیے انٹیلیجنس قیدر کریں نہ کہ سیاسی ایکٹیوٹیز میں وہ حصہ لیں سب سے پہلی بات دوسری بات ابھی آپ کا بائی الیکشن ہوا ہے اتفاق سے ہم لوگ مختلف پنجاب کے شہروں میں جا رہے تھے سبزادہ صاحب بھی تھے ہمارے باقی ساتھی بھی تھے جو وہاں پہ میں نے فلور آف تاہوس پہ بھی بات کی کہ آپ کے سیکشن بنوے ہے آپ کا الیکشنز ایکٹ انیس سو دوہزار سترہ اس کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ریٹرننگ آفسر جو کنٹیسٹنگ کینڈیٹ ہے امیدوار ہے اس کا الیکشن ایجنٹ یا اس کا آتھرائیسٹ شخص کے سامنے وہ گنتی کرے گا اور وہ گنتی نہیں بلکہ ریزلٹ ٹیبلیٹ کرے گا ہمیں وہاں پہ ریٹرننگ آفسر کے دفتر میں جانے ہی نہیں دیا بک سے سٹیمپ لگا کے بھرے گئے اس کے خلاف ہم لوگ مضامت کرتے ہیں اور یہ ہم لوگ آگے لے کے جاتے ہیں چیز کے پاکستان میں صاف پر شفاف الیکشن ہونے چاہیے یہاں پہ خواتین و حضرات ایک اور اہم بات کیونکہ ہم لوگ آئین اور قانون کے حوالے سے بات کر رہے ہیں بشرا بی بی کا جو عمران خان صاحب وزیراعظم عمران خان صاحب کی اہلیاں ہیں وہ ان کی طاقت ہے نہ کہ ان کی کمزوری ایک اہم انکشاف ہمارے کئی ساتھیوں نے آج ان سے ملکات کی ہے اور آپ کو مطلب آپ کو حیرانگی ہوگی میرے ساتھیوں کو میں بتا رہا ہوں میں اس سے پہلے موقع نہیں ملا کہ جو ان کی طبیعت ناساز ہوئی ہے پہلے وہ بلکل ٹھیک تھی یہ پویزننگ کے بعد جو شواہد سامنے آ رہے ہیں وہ بلکل اسی طرح ہیں کہ ان کو زہر دیا گیا تھا وہ سپریس کیا گیا تھا ان کو بروقت طبی علاج نہیں ملا ان کو ان کے ایسی جیز میں ان چیزوں میں چینجز آئی ہیں وہ بارہ بار کہتی رہیں کہ مجھے پرائیوٹ ہسپتال میں لے کے جائیں جہاں پہ پرائیوٹ ہسپتال اس لیے کیونکہ سرکاری ہسپتال میں ریزلٹس جو ہیں وہ چینج ہونے کے خطرات مطلب وہ ہمیں پوزٹ ہمیں معلوم تھا کہ وہ چینج ہوگی اور ہوتے رہے ہیں اور وہی بات ہوئی ہمارا جو خدشہ تھا وہ درست ثابت ہوا ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ کیسز فیل فور ختم ہونے چاہیے ان کو رہائی ملنی چاہیے ان کا ان چیزوں سے وہ گھریلی خاتون ہے ان کا ان چیزوں سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے آج پاکستان کا پاکستان تحریک انصاف کا یوم تاسی سے ہمارا فاؤنڈیشن ڈے ہے اور آج سے اٹھائیس سال پہلے وزیراعظم عمران خان صاحب نے اس پارٹی کی بنیاد اسی لیے رکھی تھی کہ حق اور سچ کی فتح ہونی چاہیے پاکستان میں بہت شکریہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم جستہ کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اور بڑے تحولات دنیا میں وجود میں آ رہے ہیں سب کہتے ہیں کہ پاور شفٹ ہو رہی ہے ویسے اس کی طرف فیوچر اسٹ کا ہے اور یہ جتنی بھی جنگیں ہو رہی ہیں امریکہ کی طرف سے اور باقی یہ ساری کی سارے شفٹ آف پاور کو سلو کر کے رکنے کی ہیں ان حالات کے اندر پاکستان سٹیڈیجی کے لیے عام جگہ پر واقعہ ہے پاکستان ایک بڑا نقش رول ہونا چاہیے تھا پچیس چھبیس کروڑ عوام کا ملک ہے ایٹمی ملک ہے لیکن پاکستان ریلیوینٹ ہو کر بہت کمزور ہو گیا ہے اس کی کوئی حسیتی نہیں رہی ہے کوئی پوچھتا ہی نہیں اس کا خوف زدہ ہے ڈرہ ہوا ہے سہمہ ہوا ہے اور ہم پر جو لوگ مسلط ہیں یہی سبب بنے ہیں آئین کے اوپر عمل نہ ہونے کے آئین کی سپریمیسی کے خلاف سربلندی کے خلاف اور کانون کے عملداری کے خلاف ہمارا آئین جو سوشل کنٹریکٹ ہے ہمارے پورے صبح کو کٹھا رکھتا ہے وہ اپنی اہمیت کھو بیٹھا ہے ان کی نگاہوں میں اور بلکل پاکستان کے اندر جس کی سب سے زیادہ بے حرمتی ہے اور جس کی کوئی حیثیت باقی نہیں چھوڑی یہی ڈاکومنٹ ہے آئین کی شکل میں جو ہمارے پاس ہے اور قانون آپ کے سامنے ہیں قانون اپنا تقدس کھو بیٹھا ہے ہمارے ایک استاد تھے علامہ ایت اللہ محمد تکی جعفری کوئی سیرو کہتے تھے کہ اگر کوئی آدمی ٹریفک یہ لائٹ کر آس کرے ڈرائیو کرتے وقت اس کو روکو اس کی آنکھیں چیک کرو یہ اندہ ہے اس کا دماغ چیک کرو یہ پاگل ہے اس نے قانون کو اتنا گھٹیا کیوں سمجھا ہے اتنا پست کیوں سمجھا ہے قانون کو اس نے کہ اس کو دن دھیاڑے پاؤں تلے رونگا ہے اس وقت پاکستان کے تمام کی تمام مشکلات کی جڑھ آئین سے بغاوت اور قانون کی عملداری کا نہ ہونا ہے اگر ہم چاہتے کہ ہمارا پاکستان ریلیونٹ ہو جائے تو قانون کے مطابق ہونا چاہیے آئین کے مطابق ہونا چاہیے پھر جیسا کہا جاتا ہے عوام دیکھیں عوام بہت اہم ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے جو فیصلے کرنے اس کا بوجھ عوام نے اٹھانا ہے آپ نے جنگ لڑنی ہے عوام نے بوجھ اٹھانا ہے آپ نے جو فیصلہ بھی کرنے سلو کرنی ہے مشکلات پیدا ہونی ہے جو بھی ہونا ہے اس کا آپ بوجھ عوام نے اٹھانا ہے عوام نے سفر کرنا ہے عوام نے قربانی دینی ہے تو عوام کوئی ریلیونٹ کیسے کرتے ہیں آپ عوام کے ریلیونٹ ہونے کے جگہ کونسی الیکشن ان کے الیکٹڈ نمائندے پارلیمنٹ میں آتے ہیں اور وہ پھر قوانین بناتے ہیں فیصلے کرتے ہیں آئین کے مطابق قانون کے مطابق تو جب آپ نے آپ ایک آوائی بگڑ چکا ہو ملک کا ملک بلکل جسے کہتے ہیں کہ کچکا ہوا بن گیا کچکولے کھانے والی کشتی جیسے کہتے ہیں اس کی چولے ہیلی ہوئی ہیں سب نے فیصلہ کیا ہے ہم اس بطن کے اندر آئین کے تحفظ کی خاطر اٹھیں گے اس کی سربلندی کے لیے اٹھیں گے قانون کے عملداری کے لیے اٹھیں گے تاکہ ہر کسی کو اس کا حق ملے اگر آئین پر عمل ہوتا قانون پر عمل ہوتا تو آٹھ پرولی کے دن جو عوام نے اپنا منڈیٹ دیا تھا پی ڈی اے کو کبھی نہیں چھینے جا سکتا تھا اگر قانون پر عمل ہوتا تو ایک جہلی کیس واقعا شر شرم آتی ہے ادھے والا کیس ایک خاتون پر جو گریلو خاتون ہے جو غیر شریع ہے غیر اخلاقی ہے غیر آئینی غیر قانونی ہے وہ ان بد کردار اور بد اخلاقوں نے مسلط کیا ہے افسوس ہوتا ہے واقعا کہ آپ اختلافات کے اندر گھروں میں گھس جاتے ایک خاتون جو نان پولیٹیکل ہے وہ تو مومن بار کے سفر میں بھی اپنے شور کے ساتھ نہیں جاتی سوائے مکہ مدینہ کے آپ ایک ایسا کام کر رہے ہیں آپ نے کہا قرآن و سنت سپریم ہے یہ تو قرآن و سنت کے خلاف آپ نے کی ہے سارے کا سارا تو لہٰذا ہمیں درست راستے پر جلنے کے لیے پاکستان کو مشکلہ سے نکالنے کا سرات مستقیم سیدھا راستہ صحیح راستہ وہ آئین کے مطابق چلنا ہے قانون کی عملداری کو لے کے آنا ہے ہر کوئی اپنی جگہ پر ہوگا یہ پاور کا جو پیاس اور عد شہنہ یہ ختم ہونی چاہیے یہ پاور پالیٹکس ختم ہونی چاہیے تمام کی تمام برائیوں کی جڑ یہ پاور پالیٹکس ہے اقتدار کو ہر حال میں حاصل کرنا ہے ہر حال میں اس کو نوچنا ہے مردار کی طرح چیر پھاڑ کے کھانا اس کو ہم نے گد بننا ہے لہٰذا الحمدللہ یہ سفر جو ہم نے شروع کیا ہے جیسا کہ ہمارے صدر صاحب نے محمود خان چکزی صاحب نے کہا کہ ہم پاکستان کے عوام کے پاس تمام طبقات کے پاس جائیں گے چاہے وہ وقلاء ہیں چاہے وہ سٹوڈنٹس ہیں چاہے وہ کسان ہیں ابھی دیکھیں کسانوں کا کیا حال ہے اس وقت کتنی مشکلات ہیں اس وقت کسانوں کے لیے اب کس ٹیم گندم لے کے آگئے ان کی گندم خریدنے والا کوئی نہیں ہے اب دلالوں کے جناب وہ ہے سستی گندم خریدنے جا رہی ہے ان کی جو کمائی ہوتی ہے جو انتظار ہوتا ہے ان کا چلو جو کچھ گا ہم اس سے آگے سلسلہ چلائیں گے وہ بھی لوگ لوٹ رہے ہیں ان کو تو باقی دوست باقی باتیں کریں گے میں زیادہ نہیں کرنا چاہتا لہٰذا یہی راستہ ہے سیدھا راستہ ہے پاکستان کو بچانے کا پاکستان کو طاقتور بنانے کا پاکستان کے عوام کو ایک اٹھا رکھنے کا اور ایک قوم بننے کا میں صرف ایک بات یہاں پر کروں گا جو جو آہ جو آہ آنے والا ہے مہنگائی کا وہ خواتین عزرات آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں اس حکومت کی غلط پالسیز کی وجہ سے یہ صرف میں آپ کے آہ ذہنوں میں ڈالنا چاہا تھا جی آہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ تینکیو ویری مجی میرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بزرگ پہلے بات کر لیں تو آخر میں صرف جو جو کیش کرنے والی بات رہ جاتی ہے جو رہ گئی ہے تو آہ اولاں تو پنجاب کی سیٹیفائیڈ ڈاکو اور غاصب حکومت کا جو وہ بدماش آئی جی ہے اس نے دوبارہ پنجاب میں آہ اپنی حرکات شروع کر دی ہیں فیصل آباد کے جلسہ سے پہلے ہی کل رات کو آفیشلی ایک لسٹ جاری کی گئی ہے جس کے بعد کارکنان کی گرفتاریوں کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں ساری رات گزشتہ رات چھاپے بچتے رہے اور اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے تمام ایم این ایز اور تمام ایم پی ایز کے گھروں پر ریڈز کیے جا رہے ہیں انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کل رات تقریباً نو پارلیمنٹ ایرینز کے گھروں پر ریڈ ہوئے اور آج ابھی تک چھے پارلیمنٹ ایرینز کے گھروں کے اوپر ریڈ ہو چکے ہیں میں نے آہ وہ ہمارا ایک وزیرہ پتہ نہیں اس ملک کے اوپر کو افریت کا سایا ہے کہ پہلے وزیرہ داخلہ ملا تو رانہ سناولہ ملا اور اب ملا تو محسن نکوی مل گیا تو میں اس کو وزیرہ داخلہ کو اور پنجاب کے آئی جی کو صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ پولٹیکل ورکر جو ہے وہ جدو جہد کا عادی ہوتا ہے وہ یہ پولیس کی مار شیلنگ ڈنڈے یہ تمام چیزیں برداشت کر لیتا ہے لیکن جب آپ کسی کی ماں بہن پر ہاتھ ڈالتے ہیں کسی کی چادر اور چار دیواری کے ساتھ کھلنے کی کوشش کرتے ہیں تو بھائی جان جو غیرت مند ہوتا ہے نا وہ پھر اس ہاتھ کو کاٹ دیتا ہے ہم آپ کو صرف واضح یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان چھپ آپ آپ نے ہمیں گرفتار کرنا سو بس ملا ہمارے گھروں پر جانا جائیں لیڈی پولیس ہاتھ لے کے جائیں چیک کر لے اگر کو اندر ہے لیکن اگر کسی نے ہماری ماں بہن کے ساتھ کو بات تمیزی کی میں نے آج دس ماہ پہلے بھی یہ بات کی تھی میں آج بھی کٹیگرائز کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پھر وہ ہاتھ کٹ کے واپس آئے گا یہ آپ کی بدماشی یہ آپ کا سب کچھ ہم نے بہت برداشت کر لیا فیصل آباد کا جلسہ انشاءاللہ داشت تاریخ کو ہوگا اور دیکھتے ہیں کہ یہ پنجاب کا آئی جی کیسے جلسے کو روک پائے گا اور لاسلی اخلاقی گرہ گرواہت کی انتہا ہے کہ ایک خاتون جس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک ناپسندید آدمی کی اہلیہ ہے یہ صرف ان کا ایک قصورہ بشربی بھی گا کہ آپ نے اس خاتون کو زہر بھی دے دیا آپ نے اس خاتون کی ریپورٹس بھی نہیں ہونے دی آپ نے ان ریپورٹس کو پھر جب کروائیں تو اپنی مرضی سے کروائیں اور اس کے بعد جب آپ کروائی گئیں تو ان کی ایسی جی کے اندر اور دیگر ریپورٹس کے اندر مختلف چیزیں آ رہی ہیں جو انتہائی تشویشناک ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہم نے پچھلے ادوار بھی دیکھے اور یقیناً محمود خان صاحب نے تو ہمارے بزرگ ہیں تو بڑی تحریکیں دیکھی ہیں عمر ایوب آئی نے بھی ان کے والد نے رجا صاحب نے تمام ساتھیوں نے میرے بازی نے بھی وڑی بکتائی لیکن کم از کم اس قسم کا انسانیت سوز اور بہیمانہ سلوک ہم نے آج تک نہیں دیکھا تو یہ جو جنگل کا قانون ہے یہ بات ذہن میں رکھیں یہ جنگل کا قانون صرف مظلوم کے اوپر ہی نہیں برستا جب پھر کوئی مظلوم کھڑا ہو جائے تو وہ پھر اسی جنگل کے قانون کے مطابق ہی رسپونڈ کرتا ہے پھر چیخیں نگلتی ہیں اور پھر چیخیں آپ کی بہت دور تک جائیں گی تو آپ مہربانی کریں غریب کارکون کا غریب ورکر کا وہ ہر پارٹی کا کارکون اپنے قائدگی محبت میں اور پاکستان کا ہر نوجوان عمران خان کی محبت میں باہر نکلتا ہے اگر وہ باہر نکل کے ایک پیسفل پروٹسٹ کرنا چاہتا ہے تو اسے یہ موقع دیں اور آخری بات کہ اب خدا اس ملک کے حال پر رحم کرے میں خواتین کی بہت عزت کا قائل ہوں اور الحمدللہ آج تک میرے مو سے آج تک کسی آدمی نے کسی خاتون کے بارے میں کوئی نازیبہ بات آج تک نہیں سنی میں کبھی اخلاقی گروہت کا یا اس جو ایک ریڈ لائن ہے مورالیٹیز کو اس کو کبھی کروچ نہیں کرتا لیکن بہرحال ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ عورت جب انتقام کے مصول آپ کو اردو میں بتا رہا ہوں کہ عورت جب انتقام پر اتر آئے تو اس کا انتقام بہت بورا ہوتا ہے تو پنجاب کی جو وزیرالہ صاحبہ ہیں پہلے ہمیں پنجاب پولیس کے اوپر تحفظات تھے اب تو ہماری وزیرالہ نے بھی پنجاب پولیس کی وردی پہن لیا تو اللہ تعالی اس حال کے اوپر رہم کرے کہ ایک تو عورت اوپر سے منتقام المزاج اور اوپر سے پنجاب پولیس کی وردی خدا اس ملک کے حال کے اوپر رہم کرے میں تو اتنی بات کر سکتا ہوں باقی جتنی پارٹی کی گائیڈ لینڈز ہیں انشاءاللہ اسی کے مطابق کام ہوگا یہ مومنٹ چلے گی یہ رکنی نہیں اور میں آخر میں محمود خان صاحب کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں پروپوگیٹ کیا گیا ہمیشہ کہ بلوچستان کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف بات ہوتی ہے یہ آئین پاکستان کے خلاف بات ہوتی ہے لیکن پشین میں اور چمن میں پاکستان زندہ بات اور آئین پاکستان زندہ بات کا نعرہ وہاں کی عوام نے لگایا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کتنی بڑی تحریک ہے اور اس پر آپ مبارک بات کے مستحق ہیں کہ آپ نے پاکستان کی بات کی آپ نے آئین پاکستان کی بات کی اور وہاں کے لوگوں نے پاکستان کی فلا اور بقا کی بات کی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس موقع ہے کہ یہاں سے ہم آگے انشاءاللہ ایک اچھے انجام کی طرف جاری ہو سکتے ہیں دیکھیں اس وقت چمن میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دھرنا دیا ہے انہوں نے کافی عرصے سے آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر پارڈر ہے لیا ہے کچھ وہاں پر لوگ رہتی ایسے ہیں کہ ان کے زمینے ادھر ہیں گھارے ادھر ہیں رشتہ داری ہیں ان کا آنا جانا سالہ سال سٹیوں سے سہر آیا اور پہلے بھی تھا کہ وہ لوگ آتے جاتے تھے لیکن ابھی کیا ہوا کہ وہاں جناب کا پاسپورٹ بنائیں ہیں اور پاسپورٹ کے ذریعے ادھر آئیں جائیں روزانہ دست اب آنا جانا ہوتا ہے اور وہاں کے لوگوں کا روزگار بھی سی جی سے لگا ہوا تھا لیکن ایک ظالمانہ فیصلہ کیا گیا ایک ایسا فیصلہ دیکھیں ایران اور پاکستان کے والے سے بھولوجوں کا جو بارڈل لگتا ہے تو وہاں پر ایک پیپر بن جاتا ہے اس کے ذریعے آتے جاتے ہیں دیکھیں یہاں پر اتنا ظلم کیا گیا ہے کہ وہ لوگ کئی مہینوں سے سلاپایت جا جائیں اور شنوائی نہیں ہوتی یہ اندے بہرے اکمرانوں کا ملک بن گیا ہوا ہے ہمارے پر گنگے لوگ مسلط ہیں بہرے اور اندے ہیں جو نہ بولنے کی طاقت رکھتے ہیں نہ سننے کی اور نہ دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں تو ہم یہاں سے میں وضع کر گیا تھا کہ پاکستان میں جہاں کئی بھی جاؤں گا آپ کی مظلومت کی آواز اٹھاؤں گا چمن کے لوگ مظلوم ہیں ویسے بھی بلوچستان سارا مظلوم ہیں اور چمن کے لوگ مظلوم ہیں سراپا اتجاج ہیں کئی مہینوں سے کئی ہفتوں سے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں بھارش میں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں سردی میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے لہذا ہم ان کے ساتھ ہیں اور میری میڈیا کے لوگوں سے بھی گزارے چاہیے کہ ان کی مظلومت کی آواز کو اٹھائیں ان کے مطالبات جائز ہیں قانونی ہیں اور کیا اسے کہتے ہیں انسانی ہیں انسانی بنیادے بھی اس کی موجود ہیں لہذا ان کا مسائل حل ہونے چاہیے اور میڈیا کے دوست بھی ان مظلوموں کی آواز کو بلند کریں تاکہ وہ احساس کریں کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی ہمارا درد محسوس کر رہے ہیں یہ نہیں کہ ہم دور دراز کے علاقوں میں اور ہماری کوئی سنتا نہیں ہے شکریہ میں آخر میں ایک اور بات کر دوں جی کہ ہمارے کچھ اراغین قومی اسمیلی کو ہمارے لنگ اوز اپوزیشن یہاں پر موجود ہیں انہیں لائف ترک دیئے گئے ہیں یہ پندرہ دن سے یہ سلسلہ جاری تھا جس میں ہماری کچھ موزد اراغین کو قبروں کی تصاویر بھیجی جاتی ہیں اور کچھ کو قول آتی ہے مجھ سے میرے کہ آپ کو جان سے مار دیں گے بھائی جان کبر میں جانا ہے کبر میں ہم نے بھی جانا ہے اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کبر میں ہم نے لے کے جائیں گے ہم سے برا کر کے جائیں گے تو ایک تو برا کرتے وقت بھی دو چار ساتھ لے کے جائیں گے اور اگر ہمارے پچھلے اتنے چھگڑے ہوئے تو آپ کو بھی اسی طریقے سے کبر میں بھیجیں گے یہ ویسے نہیں ہونا ہے صاحب کسانوں مارو تو بھول جاؤ یہ ویسے نہیں ہوگا تو یہ لیڈرٹ اپوزیشن یہاں پر موجود ہیں ہم نے یہ پہلے تذکرہ کیا ہم اس کے اوپر ایوان کے اندر بھی بات کر رہے ہیں کہ مختلف برا کے ان کو لائف تھریٹس دی جارے ہیں ان کو قبروں کی تصاویر پر بنا کر دی جاتی ہیں جو مسلمان ہیں اس کو تو پتہ ہے اس نے قبر میں جانا وہ قبر سے ڈرتا نہیں ہے آپ میں شاید کو قبر کا خواب ہے تو فیصلہ کر لیں کہ آپ نے اور ہم نے قبر میں جانا کیسے ہے دی جو مسلمان سے ملاقات ہی ہوگی انہوں نے بیس تاریخ کو اپنی پارٹی کا بہت بڑا جلسہ کیا تھا اس میں یہی بات کی تھی یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے انہوں نے کہا جو تاریخ یہاں سے شروع ہوئی ہے یہ تاریخ آگے بڑھے گی اور ہم بھی اس تاریخ میں اس تاریخ اسی انہیں مقاصد کے لئے کام کریں گے بولانا مجاہد آدمی ہے کام کا آدمی ہے بریلینٹ آدمی ہے لگے رہیں گے انشاءاللہ یہ سب دریائیں میں ایک طوفان بن جائے میں ایک جواب دے دوں یہ میری پرسنل کپسٹی کا جواب ہے کہ احتجاجی تاریخ میں مولانا صاحب کے موقف کا بہترین حیاتہ فضل احمان صاحب کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں بتا سکتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں آئین اور کرون کی اقلاف بلدی کا مرتب کون ہے چیاسی کپتے ہیں اگر چیاسی کپتے ہیں تو پھر آپ کی یہ جو تحریک ہے انجام کیا ہوگا کس سے انکلیمنٹ کروائی گیا بات یہ ہے کہ آج مولانا صاحب نے حد پتا ہے آج مجھے کہا کہ یار یہ تکس میں ہم سے لی گئی ہیں میں تو حیران ہوا کہ ہم میں کہاں چلا آیا ہوں یہ یہ ابھی شریف حد میں کہا بھئی دیکھیں ہم سب نے حلف حلف ہوتا ہے حلف وعدہ ہوتا ہے ہم سے بار بار یہ حلف لیا گیا ہے کہ آئین کے پاکستان کی ہم حفاظت کریں گے ابھی حفاظت ہمارے فاصل فواج کہاں ہیں ہمارے فوجی بھائی ان کا حلف ہے شیڈول تری میں یہ شیڈول فور میں وہ حلف اٹھاتے ہیں کہ میں اس ملک کی دفاع کے لئے کو بانی دوں گا لیکن میں سیاست میں نہیں بس یہ میرے بانی کہیں اس حلف کے دائرے میں رہیں ہم لکھ کے دیں گے ہم لکھ کے دیں گے جس نے مولانا سب نے کہا جمہوری پاکستان جس میں عوام ہماری کسانوں کی کیا آلت ہے یہاں معافی چاہتا ہوں یہ ذاتی راج نہیں بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں وہ لوگ زیادہ سیعت مند اور پیٹو ہیں جو کام نہیں کرتے ہیں اور جو کام کرتے ہیں وہ دن بدن بربادی کی طرف جا رہے ہیں ہمیں میں نے ساتھی مشورہ نہیں کہ ہماری ایسے قوانین بننی چاہیے کہ زیمندار پر یہ قانونی طور پر لاغو ہو کہ غریب کسان کی بچوں کی تعلیم کی نظم ہواری تے رہے ہیں وہ دبوتا ہے وہ لڑتا ہے لیکن اس کو پیٹ بر کانا نہیں ملتا یہ کہاں جائے گا ہم کہا جا رہے ہیں اکبال نے ٹھیک ہے تو ہم اکبال نے اس اٹھو عمری دنیا کے غریبوں کو جگہ دو اٹھو عمری دنیا کے غریبوں کو جگہ دو کاخِ عمراء کے دھر و دیوار کو جلا دو جس کے ملتا ہم پاکستان کو ایک بہترین ملک بنانا چاہتے ہیں بلہ ہم نا ہوں پارلیمنٹ میں لیکن خدا کے لئے اس ملک پر رحم کریں پارلیمنٹ کو طاقت کا سا چشمہ بنائیں بیس کروڑ پچیس کروڑ انسانوں کا ہاتھ کوئی نہیں مرود سکتا دو جرنیلوں دو شعباز ایک معمود ایک امر ایک بار ان کا ہاتھ مرانا ان کو ڈرانا ان کو کسی اس میں رانا آسان کام ہوگا ہم سارا آدمی کو پاکستان کے لوگ میں امانداری سے زندگی میں کبھی نہیں میں جوٹ بولنے سے درتا ہوں جمہوری پاکستان جس میں فرد کا فرد پر ظلم نہ ہو جس میں فرقے کا فرقے پر ظلم نہ ہو جس میں کسی قوم کے قوم پر ظلم نہ ہو اور لوگوں کو ان نیامتوں پر آئینی گارنٹی ہو یہ پاکستان قیامت تک سے لے گا اور بہترین ملچے لے گا اس کی بنیادی یہ ہے قرآن کریم بھی کہتا ہے ہم سب مسلمان بھی ہیں دنیا کا قادم بھی یہ کہتا ہے اے قربلی تقوی ہے ام عدل کے ساتھ ہیں پریز عدل کرو بس سر یہ بتا دیجئے دو سوال آتا ہے کہ ایک تو جو پیچھے بینر لگایا گیا آج زاہرہ تحریک کے لیے بڑا اہم دے رہے ہیں اس میں چھے سی جماعتوں کی لیڈرز کے میں تصاوی نظر آ رہی ہیں یہاں پر چار میں بات کی ہے اس کی وجہ بتا دیں دوسرا آپ سے خصوصاً سوال ہے کہ جو مبینہ مدافذت کی عدلیہ میں اس پر کچھ دل پہلے چیف جسٹس نے جو نیا پینچ شب تشکیل دیا جس کی صدرانی بولی کریں گے اس کو کیسے دیکھیں سوری آپ نے سیکنڈ نیا پینچ تشکیل دیا گیا ہے جو سوہ موٹو لیا گیا تھا مبینہ مدافذت نے جو عدلیہ میں بولتی ہے چیف جسٹس اس کی صدرانی کریں گے جس سے یہاں آپ اپریلی جو میں ان کو الگ کر دیا گیا ہے اس کو کیسے دیکھیں سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ اس وقت آج کے سیکنڈ جو آپ کا سوال سوال کا جواب میں پہلے دوں گا بس ٹھیک ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ کیس ابھی عدلیہ کے لیے ٹیسٹ کیس ہے یہ ایسٹ ٹیسٹ کیس ہے اور عدلیہ نے خود اس چیز کا تحیون کرنا ہے کہ وہ اپنے کاموں میں کسی انٹیلیجنس ایجنسی پاکستان میں چار انٹیلیجنس پانچ انٹیلیجنس ایجنسیز کام کر رہی ہیں آپ کے پاس انٹیلیجنس پیرو ہے فیلڈ انویسٹیگیشن یونٹ ہے آپ کے پاس ملٹری انٹیلیجنس ہے انٹر سرویسز انٹیلیجنس ہے اور ایک اور میں ملٹری انٹیلیجنس کا مہنم نام لے گی ہے آئی بی ہے انٹیلیجنس پیرو ہے یہ پانچ ہے تائین کر لیں کہ ان کی مداخلت آپ کے ورکنگ میں آپ کو قابل قبول ہے آپ سے مراد عدلیہ کو کہ کل کو آج وزیراعظم عمران خان صاحب ہیں بشرا بی بی ہیں شام احمد قریشی صاحب ہیں چودری پرویز الائی صاحب ہیں ہماری خواتین ہیں ہمارے مرد حضرات ہیں ہمارے ملٹری کوٹس کے ساتھ ہی ہیں وہ ان کے خلاف سزائیں ہو رہی ہیں ان کے کیسز کے اندر دباؤ ان پہ ڈلے تو عدلیہ کو یہ قابل قبول ہے کیونکہ وقت جو ہے وہ تو پھرتا رہتے ہیں وہ تو تبدیل ہوتا رہتے ہیں کال کوئی اور ہوگا اور جب یہ چیز یا قابل قبول ہے تو پھر ہوگا کیا سب سے اہم بات آج بھی صبح بھی وزیراعظم صاحب سے وزیراعظم عمران خان صاحب سے بات کر رہا تھا میں اور ان کا یہی موقف ہے کہ جس ملک میں آئین اور قانون کی پاسداری نہیں ہوگی جہاں پہ عدلیہ آزاد نہیں ہوگی آپ جو مرضی ادارہ بنائیں انویسمنٹ اور سرمایہ کاری لانے کے لیے لوگ اس کو مانیں گے ہی نہیں کوئی سرمایہ کاری نہیں آئے گی میں آپ کو چند سٹیسٹکس دے دیتا ہوں پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ ایک سال میں آپ کا مرجھا گیا کم ہو گیا چھاسی فیصد سے آپ کے ملک میں جو کرزیں باہر سے آنے تھے جو آپ نے لونز لینے تھے وہ پچاس فیصد آپ ابھی تک لے چکے ہیں بجٹ سرپے ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ڈومیسٹک باروینگ کرنی پڑے گی ڈومیسٹک باروینگ سے مراد کہ آپ کو ٹی بل لوٹ کرنے پڑیں گے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو نوٹ شاپنے پڑیں گے اس کے ساتھ آئے گی افراد زر اور مہنگائی اور کمر توڑ مہنگائی اور یہ وشل سائیکل ہے روپے جو ہے وہ مزید گھرے گا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفنسٹ بڑے گا آپ کے اخراجات پڑیں گے تو آپ کونسی دنیا میں رہ رہے ہیں آپ کا رول آف لو ہوگا جس کے بارے میں لب لباب دیا آپ نے اس کو دریا کو کوزے میں بند کرنا ہے آپ آئین اور قانون کی پاسداری کریں عدلیہ کو آزاد کریں عدلیہ کو انڈیپینڈنٹ کریں ہر ایک پارلیمنٹ اپنا رول ادا کرے اگزیکٹیو اپنا کرے ملک بہترین طریقے سے چلے گا نہیں کریں گے تو آپ کو ایشوز آئیں گے اور جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے کہ ہمارے چھے پارٹی کا الائنس ہے بالکل جماعت اسلامی کی ہمارے نئے امیر صاحب آگے ہیں انہوں نے بات کی تھی اور انشاءاللہ تعالی وہ آگے بھی ہمارے ساتھ ہی ہوں گے انشاءاللہ ایک بات میں بھول گیا ساری ساتھیوں سے بھی میں نے اشور آنے کیا چینیز انجینئر جو مارے گئے چینیز انجینئر جو مارے گئے اس میں بشام بشام میں ابھی جو تحقیقات ہوئی ہے ان کو نہ بلٹ پروف گاڑی دی گئی ہے نہ برم بم پروف گاڑی دی گئی ہے یہ کرمینل نگلیجنس ہے اوپر سے ہمیں باتیں کر رہے ہیں کہ اسمان تھے اتنی گیری اور ریٹنی فلانی دوچتی ہر غیرے کے پاس بلٹ پروف گاڑی ہے ہر سماج دشمن بدماش کے پاس بم پروف گاڑی ہے اس سٹیٹ نے اپنے بہترین دوست کے بچوں کے لئے دو بلٹ پروف گاڑیاں کیوں نہیں رکھی ان کی سفارت خانے جانے سے کچھ ہم تو شرم ہمیں تو شرم آتی ہے کیسے ہم جائیں وہ ہمارے میمان ہیں ہمارے گاہوں میں مارے گئے ہم پھر جائیں کہ ان کے اس پر دست کریں کہ بہت برا ہم تحقیقات کریں یہ خاک کروں گے ڈینیڈ ان ہمارے جو بھی ہوں جو بھی ہمارے خارجی میمان ہو کم سے کم بلٹ پروف گاڑیاں کم سے کم بم پروف گاڑیاں ایک دو ہونی چاہیے تھا کہ ان غریبوں کی کے دیوز میں نے کون بری اکام کرے گا تھا شیرمیانی کیوں نے اسے ابھی تو وقت آئے گا پتا چلے گا آپ کی تحریک کیسی ہے ماضی میں جب کی تحریکیں رہی ہیں اسے سفرومیڈری اسٹبیشمنٹ کو آئیں کی پاسداری کی باتیں کرتے تھے انتاکہ نواز شریف نے بھی کاتھا کہ آپ نے بیر کو میں واپس چلے جاؤ اس وقت مسئلہ یہ ستر سال سے کابز ہیں وہ اس ریاست کے آدھاروں کے اوپر ان کو قبضے سے چھوانے کے لیے آئینی حضورت میں لانے کے لیے آپسی رنجیس سیاستانوں کی اتنی ہے کہ امران خان کہتے ہیں کہ میں ان سیاستان چوروں کے ساتھ بات کرنا نہیں چاہتا اتنی بڑی طاقت جو ستر سال سے کابز ہے ان سے نیویشٹیٹ کرنے کے لیے سیاستان پہلے ایک ٹیبل پہ تو آئیں کس کے لیے آپ کیا کریں گے دیکھیں آپ پتہ نہیں کیا سوال کرنا چاہتے ہیں وہاں سے کیا ہم سے کیا کہلانا چاہتے ہیں یہ ہمارا فیصلہ ہے پاکستان اگر عوام کی پارلیمنٹ کے ہاتھ میں ہوگا پاکستان چلے گا بھی بچے گا بھی پرسپریٹ کرے گا اور اگر کوئی نہیں مانتا یعنی آئین خود آئین آرٹیکل سکس کہتا ہے آپ ان کو غدار کہیں فلانے کو غدار کہیں فلانے کو غدار کہیں آرٹیکل صرف اس آدمی کو غدار کہتا ہے جو آئین سے کھلوار کرتا ہے جب آرٹیکل سکس کہتا ہے کہ جو آدمی آئین نہیں مانتا جو آئین کی متحفظ نہیں کرتا جو اس سے کھلوار کرتا ہے وہ باغی ہے اس کے خلاف اٹھ کرنا اٹھ کرنا ہونا جہاد ہے جہاد 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 جہدو فیسبیل اللہ ہم جہاد کے لیے نہیں ہے کسی کے خلاف نہیں ہم اس جہاد کے لیے نکلے ہیں کہ ہم اپنی پچیس کھلوار عوام انسانوں کے ایک بہترین ملک کو بچائیں اور اسے بہترین انداز میں چلائیں حیدر شیرازی صاحب کہیں میں اس آپ کی جازت کی صاحب حیدر شیرازی صاحب آپ نے جو سوال کیا آہ اچکزئی صاحب نے اس کا تفصیلا جواب دیئے میں صرف زیلی ایک اس میں ایڈیشن کروں گا لیکن سب سے اہم چیز ہے ابھی جو میں نے سوال کا جواب دیا تھا منیادی طور پہ جو اقتصادی صورتحال ہے وہ اتنی تیزی سے خراب ہوتی جا رہی ہے کہ جب تک آپ اس چیز کا تہین نہیں کریں گے یہاں پہ ہم لوگ انویسمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں جب باہر سے انویسمنٹ آتی ہے سب سے پہلی چیز آپ کو معلوم ہے آپ کور کرتے ہیں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ جی دو پارٹیوں کے درمیان تنازہ ہوتا ہے وہ کونسی عدالت میں جائیں گے اربیٹریشن کلاوس جس کو کہتے ہیں اربیٹریشن کلاوس پہ جب وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی دالتے ہیں تو آپ کا فورن انویسٹر ہس جاتا ہے آگے سے وہ کہتا ہے نہیں بھائی ہم لوگ کریں گے برطانیہ میں تو لہٰذا وہ الیکشن وہ الیکشن میں کہہ رہا ہوں وہ انویسمنٹ تو ادھر کھوکاتے گئی سو لہٰذا سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کو آئین اور قانون کی بالدستی پہ کام کرنا پڑے گا اور الحمدللہ ہم اس سے ساروں کے پلیٹلیٹس نیچے نہیں ہیں ہم لوگ ایسی موقع پہ ڈھٹے رہیں گے اور اب سب نے مارسات دینا ہوگا اب سب نے مارسات دینا ہوگا تینکیو 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 ایک میں سیارت کا لیکھ بات کرنا چاہتا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس وقت امریکہ میں اور ابھی فرانس میں بھی وہاں کے سٹیڈنٹس یونیورسٹی سے جو جنورسٹی کے سپیڈنٹس ہیں وہاں پر وہ غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں کیاتے جاتے ہیں کولمبیہ سے لے کر ہاورڈ تک فرات کی انیورسٹیز میں ہے اور ایک تحریک چلا یہ سٹیڈنٹس نے ہم ان کی برپور حمایت کرتے ہیں مظلوم کا ساتھ دینا یہ انسانیت کا آئین تقاضہ ہے خدا بھی کہتا ہے اور تمام کے تمام انسانی قدر اخلاق بھی کہتے ہیں کہ مظلوموں کا ساتھ دو تو ہم بھی مظلوموں کے ساتھ ہیں اور مجھے امید ہے کہ پاکستان کے سٹیڈنٹس بھی نکلیں گے اور انشاءاللہ پوری دنیا میں غزہ پر ہونے والے ظلم کے خلاف سٹینڈ رہیں گے انشاءاللہ کیا یہ ایوانوں تک پہنچے گی ہموں چاہیے ہو بالکل پہنچے گی